ایک مخبوط الحواس آدمی جس کو نو بجے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے یہاں سے انہوں نے خط بھیجا ہے ان کے یہ سٹاف پہ ڈال رہے ہیں ملٹی سیکٹری پہ انہوں نے خط بھیجا ہے یہ اپنے عملے کو ہٹا کے کسی ایک آدھ آدمی کو ایک اچھے آدمی کو ہٹا کے اس کے اوپر میں خاطر سے ان کے ام ایس ہیں ان کے اوپر مربر ڈالنا چاہ رہے ہیں خط انہوں نے بھیجا ہے اور وہ خط بھی آ جائے کا جھوٹا آدمی ہے یہ تین چار دن بعد پھر معافی مانگ رہا ہوگا دیکھیں جیسے آج جنہوں نے مانا رات کو ٹوئٹ کی اور صبح کھا کے ہاں نہیں وہ بتاس نہیں پچیس بتخینجی وہ بیمار ہوگی یہ فضول آدمی اچھا چھریں اب آجیں گے ذرا سنجیدہ سیاست مرکز میں یہ ہو رہا ہے کہ مرکز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو باقاعدہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس سائبان کو اور جی آئی ٹی کو یہاں تک صورتحال ہے کہ یہاں تک گفتگو ہوئی ہے کہ جی آئی ٹی کے لوگ نہیں مان رہا ہے ایک آد آدمی تو اس کو رستے سے ہٹا دو یہاں تک بات ہوئی ہے پرائیوٹ نیچی محفیلوں میں رستے سے ہٹاو ختم کرو یار کیا مصیبت ہے ختم کرو ہٹاو کیا بات نہیں سن رہا اور یہ جو ابھی آج الفاظ اسمار ہوئے یہ اٹیلین مافیا کے یا سیسلین مافیا یہ جو لفظ اسمار کیا ہے ایک موزر جج نے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کیا یہ الفاظ اسمار ہونے چاہیئے تھے یا نہیں ہونے چاہیئے تھے مختلف تذیعہ کارے سے بات کریں گے لیکن جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان جس سہبان کو اس بات کا علم ہے کہ ان کے خلاف کس طرح کی نا صرف یہ کہ پبلک میں کمپین چل رہی ہے بلکہ جب یہاں تک بات ہونے لگے یہ جو بات کر رہے ہیں نحال نحال حاشمی صاحب نے جو بات کی ہے اس سے زیادہ سخت پرائیوٹ محفلوں میں تو اس سے زیادہ سخت بات ہو رہی ہے کہ کیے کیوں رہے ہو یا کر دو نا